چنانچہ نبی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے تعلق سے شریعت نے دو ٹوک فیصلے کی ایک دن آپ سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے دو فرشتے آسمان سے اُترے آپ کے پاس پہنچ گئے آ کر ایک فرشتہ پوچھتا ہے یہ وہی شخصیت ہے ہاں یہ وہی شخصیت تو چلو پھر جس کام کے لیے آئے وہ کام کرو کام اللہ نے یہ بھیجا کہ اس شخصیت کی مثال بیان کرو اس شخصیت کی اہدہ کیا ہے مقام کیا ہے اس کی مثال کیا ہے جس مثال پر پوری دنیا اپنے آپ کو فٹ کرے اگر کامیابی چاہتے ہو اگر جنت چاہتے ہو جنت نہیں چاہتے جہنم چاہتے ہو جو مرضی کرتے پھر بھار میں جاؤ مثال بیان کرو اچھا یہ مثال اس شخصیت کی جو ہمیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے گھر بنایا اور اس گھر میں امدہ قسم کا دسترخان چند دی دسترخان لگا دی انواع اقصام کے کھانے مشروبات جب سارا کام کر لیا تو ایک شخص کو بھیجا کے جاؤ باہر جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ لوگ نہیں جانتے یہ گھر کیسے ہے اور اس میں دسترخان نام کی کیا چیز ہے انہیں بتاؤ گھر بن چکے ہیں اس گھر میں آ جاؤ دسترخان تیار ہے اور بیٹھ جاؤ اور یہ کھانے کھاؤ انواع اقصام کی نعمتیں کھاؤ وہ شخص چلا گیا اس بادشاہ کی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اور جا کر لوگوں میں اعلان کر دیکھے لوگوں کو یہ گھر موجود ہے آؤ اس گھر میں دسترخان ہے خوب کھاؤ بلا روکٹو اب دو طرح کے لوگ ہیں یا تو بات ماننے والے یا نہ ماننے والے من اجابت داعیہ داخل الدار واقل من المعدو ومن لم یجبت داعیہ لم یدخل الدار ولم یاقل من المعدو دو ہی طرح کے لوگ ہیں کچھ نے اس داعی کو سچا سمجھا اور دعوت کو خبول کر لیا گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا واقعی اس سامنے دسترخان موجود ہے کھانے بیٹھے اور کچھ لوگوں نے داعی کی دعوت کو خبول نہیں کیا گھر میں داخل نہیں ہوئے جب داخل نہیں ہوئے تو دسترخان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ نے یہ مثال ہمیں دیئے یہ مثال بتا کر رہا ہوں فرشتے نے پوچھا کہ جس شخص کو بتانی ہے وہ تو سو رہا ہے کہا کہ یہ نبی ہے نبی جب سوتا ہے تو تنام عینہ ہو ولا ینام خلق ہو نبی صرف آنکھوں سے سوتا ہے نبی کا نید میں بھی دل جاکتا رہتا ہے دل بیدار رہتا ہے ہو سکتا اللہ کا پیغام نین میں آجائے نین کی حالت میں آجائے تو دل جاتا ہو اس پیغام کو ضبط کرنے کے لیے اور اس پیغام کو بصول کرنے کے لیے فرشتے نے کہا کہ مثال تو بیان ہو گئی مگر اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی اس کی تعبیر بھی تو کرو نا اس مثال کا مصداق کیا ہے محل کیا ہے بنانے والا کون ہے جس کو بھیجا وہ کون ہے نعمتیں کیا ہیں اس کی تعبیر بھی تو کرو اس فرشتے جس نے مثال بیان کی کہا گھر بنانے والا اللہ ہے اور جو گھر ہے وہ دین ایسلا سن لو جب اللہ گھر بنانے والا ہے تو نظرہ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ دو چار ایڈے ہمارے لیے چھوڑ دیں تم رکھتے پورا گھر اللہ بنائے گا اس کی شان کے خلاف ہے اگر یہ گھر ناقص ہو تو یہاں کسی مفتی کے فتوے کی کسی مجدہد کے اجتحاد کی کسی عالم کے ملفوزات کی ضرورت ہی نہیں دخل اندانی کی ضرورت نہیں پورا گھر تیار ہے اللہ نے بنائے تو گھر دین ایسلا دسترخان جنت ہے جنت اور جس دائی پہ بھیجا گھر کی دعمت دینے کے لیے وہ محمد الرسول اللہ تعالیٰ دو ٹوپ فیصلے اب دو ہی باتیں ہیں لوگ سنیں گے اور خبول کریں جس نے خبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا مانا اسلام میں آ گیا ادخلو فیصل میں کام تھا جو گھر میں آ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا دسترخان پر بیٹھ گیا اور جس نے دعوت خبول نہیں کی وہ کوئی بھی ہو کس نے باشا کوئی بڑا حیثیت والا ہو بڑا مالدار ہو سرمایہ دار ہو عہدے والا ہو جس نے اس دائی کی دعوت کو خبول نہیں کیا وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ جو اس گھر میں داخل نہ ہو پائے وہ کبھی دسترخان پر نہیں بیٹھے گا مانا جنت میں نہیں جانسے مثال تو پوری ہو گئی تو آگے فرشلے میں ایک جملہ کہا وہ جملہ لکھ لو اپنے دلوں پر لکھنے کے لئے کاغذ اگر نہیں تو دلوں پر لکھ لو اور قلم نہیں ہے تو خنجر کی نوک سے لکھ لو فرشلوں کا جملہ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن اصاب محمد فقد اصاللہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ یہ شخص جو سورہ ہے جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لیا اس کے دامن کو پکر لیا فقد اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا اس کی اطاعت تمہیں فرشتِ عرش تک پہنچاتی یہ شخص جو سورہ ہے یہ شخصیت جس نے اس کی اطاعت کر لی اس لئے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے اس شخصیت کی نافرمانی کی اس لئے اللہ کی نافرمانی کی محمد فرق بین الناس اب آخری جملہ یہ ہے نچوڑ پوری شریعت کا اور اس پوری مثال کی ایک تعبیر اور اس تعبیر کا نچوڑ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں فرق حق پر قوم اور باطل پر قوم یہ فرق کسی بات دادا نے نہیں کیا نہ کسی قوم برادری نہ کسی امام نے مرشد نے پیر نے ونیرے نے یا صحابی یا تعبی نے یہ فرق کرنے والی ایک ہی شخصیت اور وہ محمد الرسول اللہ حق پر قوم اور باطل پر قوم یہ فرق کون کرے گا رسول اللہ کس کی نماز صحیح اور کس کی نماز غلط ہے یہ فرق کون کرے گا کوئی امام المشتحید نہیں بلکہ محمد الرسول کس کا حق قابل قبول ہے اور کس کا حق مردود ہے یہ فرق کون کرے گا کوئی فقیح نہیں کوئی دنیا کی شخصیت نہیں بلکہ ایک ہی شخصیت محمد الرسول اللہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا اہل جنت اہل جہنم میں فرق کون کرے گا محمد الرسول اللہ یہ ساری دو ٹھوک باتیں تو آپ کی بیرست کے مخاصد ان نصوص سے باتے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کیوں بھیجتے ہیں ہر رسول کو کیوں بھیجتے ہیں خود قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے انبیاء کو پیدا ابراہیم錶 nipiece نوح علیہ السلام اسماعید الاسلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام صالح علیہ السلام حود علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عسیٰ علیہ السلام کیوں بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کیجے بس کس المقصد ان کی اطاعت کیجے یہ تمام رسولوں کی پیشت کا مقصد